بہت اہم بات ہے میرے عزیزوں اسلام کے اس اہم ترین اصول کو آج مسلمان اپنے بچوں کی تربیت میں بہت نظر انداز کر رہا ہے بہت نظر انداز کر رہا ہے ابھی تو چھوٹے بچے ہیں انہیں کارٹون لگا دی تاکہ مسروف رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں ایسے آلات دیکھیں کہ پتہ نہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اور کیا سے کیا دیکھ رہے ہوتے اور جب ان کے دل و دماغ میں وہ برائی رچ بس جاتی ہے پھر سر پیٹتے اور اس بری صحبت کے آلات خود مہیا گئے وہ بگرنے کے لیے حالات خود پر بنائے ہیں اس برے بننے کے لیے حالات سازگار خود کیے کہتے ہیں پیسہ لگایا ہے سرمایہ لگایا ہے میں نے اسے پڑھایا ہے اتنے اخراجات برداشت کی ہیں اور آج سنتا ہی نہیں تو کیسے سنیں جو اس نے سنا ہے جو اس نے پڑھا ہے اس میں کہیں ماباپ کی عظمت کا خانہ بھی ہے جو اس نے پڑھا ہے جن سے پڑھا ہے جس ماحول میں پڑھا ہے کیا وہاں بڑوں کے قدری بھی ہیں کیوں سنیں پھر محول کا اثر ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الانسانو علا دین خلیلی فَلْيَنْضُرْ اِلَا مَيُّ خَالِلِ آدمی اپنے ساتھی کی نظریات اور دین پر ہوتا ہے ساتھی کیسا ہے اچھا ساتھی ہے تو یہ بھی اچھا ہو جائے گا برا ساتھی ہے تو یہ بھی برا ہو جائے گا اس کی سوچ بھی لے لے گا اس کی عمال بھی لے لے گا اس کی زندگی کا نقشہ بھی اٹھا لے گا میں عرض کر رہا ہوں وہاں معاملہ اور خطرناک ہو جاتا ہے جب برے آدمی کی عظمت دل میں آ جائے اس کی محبت دل میں آ جائے پھر معاملہ اور سنگین ہو جاتا ہے یعنی معاشرہ سوسیٹی سمجھ بوجھ سے اتنی خالی ہو جائے گی کہ برے سے برے آدمی کو عزت ملی گی تو صحبت یہ زندگی پہ بہت اثر انداز ہوتی ہے اور آج مسلمان اپنے معاملے میں اور خاص طور پر اپنے اولاد کی تربیت کے معاملے میں اسلام کے اس اصول کو بہت بری طرح نظر انداز کرتا ہے اسے یہ فکر نہیں ہوتی پڑھانے والا کون ہے اسے یہ فکر نہیں ہوتی کس محول میں پڑھ رہا ہے بلکہ بیٹے تو بیٹے یہ فکر آج بیٹیوں کے لیے بھی نہیں ہوتی کون پڑھا رہا ہے کس محول میں پڑھ رہی ہے کیا لیٹریچر پڑھ رہی ہے دائیں بائیں کن کے طرح اڑتے بیٹھتے ہیں اور جب ان کی عادتیں بری فکر خراب ذہنیت برباد پھر آدمی روتا ہے تو اللہ کہے یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہماری زندگی تب زندگی ہے جب نیکی پر ہو ورنہ سرہ سر شرمندگی ہے ہمارے اولادوں کی زندگی تب زندگی ہے جب ان کی زندگیاں اچھائی پر ہو ورنہ سرہ سر رسوائی ہے اب بیلاد نیکی پر آ جائے اچھائی پر آ جائے راستہ کیا ہے اچھا صحبت اچھا محول اچھی صحبت